بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کے خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بڑی بے نیاز ہے رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے رشتے کی آڑ میں سام سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دیں یہ مت سوچیں تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ ہے حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا بس ایک تسلیس ہی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے مشکلات آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ نباتا ہے اور کون چھوڑ کر چلا جاتا ہے انسان رشتے بدلتا ہے دوست بدلتا ہے پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا اسی لئے تو مرزا غالب نے کہا تھا عمر بر غالب یہی بھول کرتا رہا دھول چہرے پر تھی اور ساف آئینہ کرتا رہا تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر مجودگی کا نام نہیں ہمارے آس پاس مجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے دوستی ہمیشہ غریب سے ہی رکھو کیونکہ جنازہ ہمیشہ غریب اٹھاتے ہیں امیر لوگ تو گاڑی پہ سیدھا قبرستان پہنچاتے ہیں اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادت بدل سکتے ہو اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدلے گی ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈونڈتے ہیں خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے بڑھاپا نہیں کسی کی اصلیت جانا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقامیں خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو جب کسی کو عزت دیں تو ساتھ دو گولیاں حازمے کی بھی دے دیں کیونکہ زیادہ عزت ہر کوئی حضم نہیں کر پاتا عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلد بڑا کر دیتے ہیں انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے روئیے تھکا دیتے ہیں کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے پرواہ اتنی ہی کرو جتنی وہ برداشت کر لے تم اس سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہے اگر زیادہ محبت دکھاؤگے تو ٹھکرا دیا جاؤگے اور اپنی اہمیت کم کر دوگے اور سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملے گا مومن ہمیشہ معاف کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے جبکہ منافق ہمیشہ عیب ڈھونڈتا ہے سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق بالکل بھی نہیں ہوتا بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ چائے تو پھر کبھی نہیں جھوڑتا اور اگر کبھی جھوڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں آلہ طبقے کے لوگ کبھی عوام کے وفادار نہیں ہوتے آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوا کرو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے اس ملاوٹ کے دور میں اگر تمہیں اصل زہر چاہیے تو وہ لوگوں کے دلوں میں ملے گا زندگی ایک ایسی درسگاہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے دل کے اندر غلط فہمی زیادہ دیر تک رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے انسان کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا جس میں یہ دو عادات ہوں ناشکری کرنا اور زنا کرنا موسیقی موسیقی